اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں یہ ویڈیو میں آپ کو ریال ریٹ سپڑیٹ کر دیتا ہوں میں ڈالر سے اور اس ویڈیو کے تقریباً دو تین گھنٹے کے بعد آج آپ کو بتا جمعہ رات ہے جمعہ رات والے دن ہمیں ایک ویڈیو لگاتی ہیں تفصیل سے دو تین گھنٹے کے بعد اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو بھی شیئر کر کیونکہ جس میں ڈیٹیل سے بات کر لیں گے جی کہ اس وقت ریال رکنے چاہیے یا بھیجنے چاہیے یا آنے والے چند دنوں تک کیا ہونے والا ہے معاملت کس طرف جا رکھی ہیں کتنا نقصان ہوگا کتنا فائدہ ہوگا یہ اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کر لیں گے اگر ہم براہ جی ڈالر کے مطلق بات کر لیں تو آج کا ریٹ آپ کے سامنے آج تقریباً دو سو اٹھتر پر پچیس پیسے کل کی نسبت تقریباً ایک روپے پھر مزید آج ڈاؤن ہوا جی ڈالر اور جو کہ بھائی پچھلے ایک ماہ سے ہو رہا ہے اگر ریال رڈ کی بات کریں تو اس سے پہلے آپ کو ایک چیز میں دکھانا چاہتا ہوں جی آپ کو میں پڑھ کر سنا جاتا ہوں ولی احد سعودی محمد بن سلمان یطل کی اتصالات حاطفیہ من رئیس الارانی ایرانی جو رئیس ہیں ان کے ساتھ محمد بن سلمان کی تقریباً آدھے گھنٹہ بات ہوئی ہے جی یہ چیز آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا ہم تمام مسلمانوں کا فرض بانتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے آواز بلند کریں یعنی کہ فلسطینی مسلمانوں کے لئے تو آج محمد بن سلمان نے بھائی رانی وزید آزم سے تقریباً آدھا گھنٹہ ٹیلیفون کے اوپر بات کی اور اسی مسئلے کے اوپر گفشپ ہوئی ہے جیسا کہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی یعنی کہ یہودیوں کی تو مسلمان لیڈروں کو مسلمانوں کی سپورٹ کرنی چاہیے ایک بیسٹ ہے ایک بہت اچھا اقدام ہے جی سعودی ریپ کی طرف سے برحال اگر ہم ریاریٹ کی بات کر لیں تو آپ کو پہلے میں آج کا بھائی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ دکھانا چاہوں گا اس میں پاکستانی روپے کی بات کریں تو چوہتر روپے اٹھامن پیسے آج کا ریٹ ہے اس میں یہ سٹیٹ بینک کا ریٹ ہے میں آپ کو اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے پاکستان میں اس سے اپڈیٹ کرتا ہوں میں ابھی انڈیا کی بات کریں تو بھائی بائی سو روپے ستنہ پیسے بنگلہ دشی ٹکے کی بات کریں تو انتیس ٹکے چھپن پیسے ابھی اگر ہم اوپن مارکیٹ کی بات کرنے تو بھائی اوپن مارکیٹ میں اس وقت ریال پجتر روپے پلس میں ہے کل ایک بھائی نے مجھے کمینٹ کر کے بولا کہ بھائی تہتر روپے بیس پیسے تقریم بھول رہے تھا مجھے اوپن مارکیٹ میں ملا دیکھیں آپ کو کسی نے بھائی دے دی ہے وہ الگ معاملہ ہے لیکن میں ابھی آج بھی بزار گیا تھا وہاں سے میں نے کچھ دوستہ خباب سے پوچھا تو بات یہ ہے جی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے ایک بتا تھا اٹھتر روپے پچپن پیسے مجھے ریٹ ملا تھا تو ابھی بھائی اگر آپ چینج کروانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں ایکسچینج تو مارکیٹس تو ویران ہے لیکن پھر بھی بھائی آپ کو پچھتر روپے پلس میں ریٹ ملے گا یعنی کہ سعودی ایپی کے نسبت آپ کو پچاس پیسے سے لے کر بھائی ایک روپے کا فائدہ مل سکتا ہے پاکستان میں اگر آپ ریال لاکر ایکسچینج کروانا چاہ رہے ہیں تو باقی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کر لیں گے کہ ابھی بھیجنے چاہیے یا روکنے چاہیے یہ کیا معاملات ہیں اگر ہم مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو ان میں تحویر راجی راجی بینک کی اگر بھائی بات کریں تو ان کا آج کا ایڈ 74 روپے 6 پیسے ہے جی 10 سترہ اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ویسٹن یونین کی تو ان کا آج کا ایڈ 74 روپے 19 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر منی گرام کے تھوڑ آپ بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کا ایڈ 74 روپے 23 پیسے ہے بھائی 10 سترہ اور 23 ریال فیس ہوتی ہے جی ان کے بھی اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ایڈ 74 روپے 2 پیسے ہے 10 سترہ اور 23 ریال فیس ہے جی ان کے بھی سٹی سی پیسے اگر آپ بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا ریٹ آج کا 73 روپے 95 پیسے 74 روپے سے نیچے آ چکا ہے سٹی سی پیسے کا ریٹ اور ان کی بھی 10 سترہ اور 23 ریال فیس ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں فوری بینک یعنی کہ بینک جزیرہ کی تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 74 روپے 7 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ 74 روپے 5 پیسے دے رہے جی 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اور اگر ہم بات کر لیں کوئک پی کی تو کوئک پی 74 روپے 27 پیسے تقریباً کوئک پی کا ریٹ اس وقت سب سے بیسٹ ہے جی 74 روپے 27 پیسے دے رکھے ہیں 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اوورال بھائی بینکوں میں اس وقت تقریباً 74 روپے یا 74 روپے اراؤنڈ میں اس وقت ریٹ ہے اور پاکستان میں اگر آپ وہی ریال لاکر ایکسچینج کروائیں گے تو آپ کو 75 روپے اراؤنڈ میں ریٹ مل جائے گا